اگر کوئی مسلمان مرد پہنے ہو اگر کوئی مسلمان مرد پہنے ہو چنانچہ اصل بات یہ ہے کہ مسجد کے اندر ایک میت لے کر آئے لوگ تاکہ اس کے اوپر نماز جنازہ ادا کر دی جائے اور امام صاحب ہم لوگوں کو نماز جنازہ پڑھا دے لیکن ہوا یہ کہ امام صاحب نے صاف طور پر انکار کر دیا کہ وہ نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے اصل وجہ کیا ہے کیوں امام صاحب نے منع کیا اس کی سب سے بڑی ایک وجہ یہ ہے کہ میت کو ان لوگوں نے بھگوے رنگ کا کپڑے میں کفن دیا تھا زافرانی رنگ کے کپڑے میں انہوں نے میت کو کفنایا ہوا تھا اسی لئے امام صاحب نے صاف طور پر منع کر دیا کہ وہ نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے اس وجہ سے مسجد کے اندر ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے جھگڑے کا ایک ماحول بنا ہوا ہے لوگ متتمیزیاں کر رہے ہیں امام صاحب سے حالکہ امام صاحب انہیں سمجھا بھی رہے ہیں کہ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے لیکن لوگ ماننے تیار نہیں ہیں وہ کہتے ہیں جب آپ جاہل سے بحث کرتے ہیں تو وہ اپنی ہار دیکھ کر آپ کا دشمن بن جاتا ہے آئیے بات کرتے ہیں کہ زافرانی رنگ کا کپڑا اپنے مردوں کو اس کپڑے میں کفن دینا کیسا ہے حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ آپ آرہی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ تم اپنے کپڑوں میں سے سفید رنگ کا کپڑا پہنا کرو اور یہ تمہاری لئے بہتر ہے اور اسی میں اور اسی میں تم اپنے مردوں کو کفنایا کرو حدیث پاک سے ہمیں تو معلوم چلتا ہے کہ سفید رنگ کے کپڑے میں اپنے مردوں کو کفن دینا چاہیے ہمیں حدیث پاک سے معلوم چلتا ہے اور کئی صدیوں سے اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر آج تک کئی صدیاں گزر گئیں امت کا اس عمل کے اوپر ایک تباتر رہا ہے ہر زمانے میں ہر قوم نے ہر جماعت نے جس کا تعلق اسلام سے ہے انہوں نے سفید کپڑے میں اپنے مردوں کو کفنایا ہے دفنایا ہے سفید کپڑوں میں لیکن ان لوگوں نے تو ایک یونیک کام کیا ایک یونیک ہڈ کے بالکل جنہا اسلامی تہذیب ہمیں سکھاتا ہے جنہا اس کا رواج ہے اسلامی کلچر کے اندر کیوں کیونکہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اللہ اور اس کے رسول انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کہتے ہیں کہ ان کے پیر جو ہے بھگوہ کلر کا کپڑا پہنتے ہیں اس وجہ سے وہ لوگ بھی اپنی زندگی میں تو پہنتے ہی ہیں لیکن اپنے مردوں کو بھی اس میں کفن دے رہے ہیں یہ لوگ مرنے کے بعد بھی وہی کپڑا ان کو دیا جا رہا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے علامت نہیں ہے یہ پیر سے محبت کے علامت ہیں اور ان کی جماعت کا نام ہے وارسی جماعت یہ وارس لوگ ہوا کرتے ہیں وارسی لوگ ہوا کرتے ہیں ان کا پورا گروہ ان کا پورا ٹولہ آپ کو دیوہ شریف کے نام سے ایک جگہ ہے ایک مزار ہے وہاں پر یہ لوگ آپ کو کسرس سے ملیں گے اور یہ لوگ ایسے ہیں جو ان میں ایک بھی آپ کو نمازی نہیں ملے گا کنے چنے لوگ پڑھتے ہوں گے لیکن اکثریت میں یہ لوگ بے نمازی ہیں ایک بھی نماز نہیں پڑھتا ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی نمازیں غائبانہ طور پر ہوتی ہیں چلتے پھرتے ان کی نمازیں ہو جائے کرتی ہیں یا یہ کہ ان کے پیر صاحب جو ہے ان کی طرف سے نماز ادا کر دیتے ہیں استفراللہ اللہ کے نبی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں میں خاتم الانبیاء ہوں میں نماز نہیں پڑھوں گا اللہ مجھے ایسے معاف کرتے ہیں نہیں آپ علیہ السلام نے بیماری کے موقع پر بھی نماز پڑھ کے دکھایا اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود جس کے لئے کائنات کو بنا دیا گیا وہ انہوں نے کبھی نمازیں نہیں چھوڑی پڑھ کے دکھایا امامت کر کے دکھایا لوگوں کو نماز پڑھا کر دکھایا لیکن ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پیر صاحب ہماری نمازیں پڑھ لیتے ہیں اللہ اکبر ایسے گمراہ لوگ ہیں یہ ان میں سے بہت سارے لوگ بابا تو ہیں جو زافرانی کپڑے پہنتے ہیں ان کی بابیاں بھی ہیں جو عورتیں ہیں عورتیں ہیں وہ بھی زافرانی کپڑے میں ملبوس ہو کر مزاروں میں بیٹھا کرتی ہیں یہ ایسے بےوقوف اور جاہل لوگ ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں یہ اندھی تقلید کرتے ہیں یہ اندھی تقلید کرتے ہیں ان کو اسلام سے کوئی مطلب نہیں یہ صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کے لئے اور مٹھائیاں حاصل کرنے کے لئے اپنا بھوجن کرنے کے لئے پیڑ بھرنے کے لئے لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں ان کو ایک سے لے کر ساتھ کلمہ بھی یاد نہیں ہے ایسے جاہل لوگوں سے ایسے بےوقوف لوگوں سے ایسے احمق لوگوں سے جنہیں نہ اسلام کا پتہ ہے نہ ایمان کا پتہ ہے ان کو خود نہیں پتا کہ ان کے ایمان باقی ہے یا نہیں ان کا اسلام باقی ہے یا نہیں وہ اسلام کے حالت میں ہے یا نہیں انہیں خود پتہ نہیں ہوتا یہ لوگ اپنے پیر کو سجدہ بھی کرتے ہیں ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہولیاں بھی مناتے ہیں ہولیاں بھی کھیلتے ہیں مرد، عورت، بڑھا، بچہ، جوان سب کھٹے ہو کر ہولیاں بھی کھیلتے ہیں اور یہی لوگ جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو سلام نہیں کرتے جبکہ ہمارے نبی علیہ السلام نے سدھایا ہے کہ جب تم آپس میں ملو السلام و قبل القلم یعنی بات کرنے سے پہلے تم سلام کر لیا کرو جب یہ لوگ آپس میں ملتے ہیں تو سلام نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں حق وارس یا وارس حق وارث یا وارث یہی ان کا سلام ہے یہ ایسے جاہل لوگ ہیں اور لوگ ان کی باتوں میں آ کر جب دیوہ شریف لوگوں کا جانا ہوتا ہے تو لوگ انہیں اپنا رہنما سمجھتے ہیں بزرک سمجھتے ہیں اللہ کے ولی سمجھتے ہیں حالانکہ یہ شیطان کا باپ ہے یہ کچھ بھی نہیں جانتا جاہل چپٹ کچھ نہیں جانتا لیکن لوگ اس سے بھی بڑے جاہل ہیں جو ان کو اللہ کے ولی سمجھتے ہیں ان سے دم کرواتے ہیں اپنی پوری دولت ان کے پیچھے لٹا دیتے ہیں اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے ایسے لوگوں سے ایسے جاہلوں سے ایسے بدبختوں سے جن کا حرام کھا کر پیٹے نہیں بڑتا حلال کھانے سے جنہیں چین نہیں آتا اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے بہت سے آپ لوگوں سے جوانی جوانی سے عدیر عمر بہابر کی زندگی کو کنگھر کیا ہیں بتائیے آج تک کسی مسلمان کو بھگوار کر رہے ہیں آپ لوگوں نے لپن کیا ہے کبھی نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں بتائیے میں کچھ پتا رہا ہم چاہیے سواکھیں کریں وہ بہت سے کنیے گا میں کیا بات جاری ہے ہمارے نبی صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جب امام صاحب ان سے نبی کا نام کیا ہے پوچھ رہے تھے تو یہ لوگ الٹھا امام صاحب کو پوچھ رہے ہیں آپ بتائیے محمد صل اللہ علیہ وسلم محمد صل اللہ علیہ وسلم محمد صل اللہ علیہ وسلم اگر کوئی مسلمان مرد کپڑا بہن کر کے اپنی زندگی کو ساتھ رہا ہوں گیا کبھی بھی پہنا ہو کسی بھی تیوار کے موقع پر بھی ہمارے لبین اپنے 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 ہے امان امان سے انکلے واہ میں بات نہیں کریں میت کے تعلق سے یہ فرمایا کہ اپنے میت کو سپیل کپڑے میں زپن کرو اپنے میت کو سپیل کپڑوں میں زپن کرو اور یہ دیکھیں 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 اور اس کی پولیسی دیکھیں کیا ہے اب آئے میں جنازہ پڑھانے کے لیے کیا میں جنازہ پڑھانے کے لیے یہ جائز نہیں ہے